بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اسے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو گن نہیں پاؤگے شمار نہیں کر پاؤگے لیکن اس کے باوجود انسان اکثر ان چیزوں کی تلاش میں غمگین رہتا ہے جن سے وہ محروم ہے اور اکثر انسانوں کی غمگینی اور بیچینی کی وجہ بھی وہی چیزیں ہیں جن سے وہ محروم ہیں اسی وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھیں اور اپنی توجہ ان چیزوں پر مت رکھنا جو دوسروں کے پاس ہیں یعنی اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور پرسکون زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر اور اپنی توجہ اور اپنا فوکس رکھے جسے اللہ نے اسے عطا کیا ہے نہ کہ ان چیزوں پر جو لوگوں کے پاس ہیں لہٰذا اگر انسان خوش رہنا چاہتا ہے اور ایک پرسکون زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان نعمتوں کی ایک لسٹ بنا کر ایک فہرست بنا کر اپنے پاس رکھے جن سے اللہ نے اسے نوازا ہے اور جب بھی وہ ان چیزوں کی نسبت غمگین ہو جائے جن سے وہ محروم ہیں تو فوراً اس لسٹ کی طرف روجو کرے اور اس لسٹ میں موجود ان نعمتوں کی فہرست کو پڑھے اور اس پر توجہ کرے کہ اگر ان نعمتوں سے ایک بھی نعمت اسے چھن لی جائے تو وہ کروڑو دے کر بھی اس نعمت کو دوبارہ نہیں خرید سکتا اور انسان کی زندگی میں بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جنہیں انسان معمولی سمجھتا ہے لیکن وہی نعمت اگر انسان سے چھن لی جائے تو یہ انسان کی زندگی میں بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے مثال کے طور پر ہم سانس لینے کے صحیح نظام پر توجہ کریں کہ ہم بغیر کسی خرچہ کیے بغیر کسی مشکل کے ہوا سے اکسیجن لیتے ہیں اسے کنزیوم کرتے ہیں لیکن جس کے اندر یہ نظام صحیح نہیں ہے وہ اپنی زندگی بر اکسیجن کنزیوم کرنے کے لیے اکسیجن لینے کے لیے لاکھوں کا خرچہ کرتا ہے ہمارا دماغ صحیح کام کرتا ہے اور کروڑو خلیوں پر مشتمیل یہ نظام بغیر کسی زحمت کے اور بغیر کسی خرچے کے بہترین انداز میں کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس حوالے سے ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں اس نعمت پر خوش نہیں ہیں ان کروڑو خلیوں میں سے اگر چند خلی اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو شاید ہم کروڑو خرچ کر کے بھی انہیں دوبارہ صحیح نہ کر سکیں لیکن اس صحیح نظام کے باوجود ہم اللہ سے خوش نہیں ہیں اور ہمیشہ گلے اور شکوے کی حالت میں رہتے ہیں کہ اے اللہ میں فلان چیز سے کیوں محروم ہوں میں فلان نعمت سے کیوں محروم ہوں آئیے ہم اپنے ساتھ اہد کرتے ہیں کہ اس کے بعد صبح کی نماز کے فوراً بعد میں بیٹھ کر اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر دن پانچ نعمت پر خصوصی فوکس کیا کروں گا اور ہر نعمت کے لیے ایک منٹ اس نعمت کے بارے میں سوچا کروں گا اور اس حوالے سے سوچا کروں گا کہ اگر وہ نعمت میری زندگی میں نہ ہو تو میری زندگی میں کتنی مشکلات آئیں گے اور اس عمل کو دہرانے کے بعد اور اس عمل کو مسلسل دہرانے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ خوشی اور سکون کے حوالے سے آپ کے زندگی میں چینج آ رہا ہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی